سلام علیکم عزیز طلبہ جماعت پنجم آپ لوگوں کو ویسے آن لائن کلاسز کا تھوڑا اندازہ ہے میں آج آپ کو ٹاپک ہے دنیا آخرت کی کھیتی اسلامیات کا باپ نمبر دوم ہے ایمانیات اور عبادات اس کا ٹاپک ہے دنیا آخرت کی کھیتی سر سے پہلے تو ہمیں ایمان کے بارے میں جاننا چاہیے سر سے پہلے اہم پوائنٹ ایمان کیا ہے ایمان ہے دل اور زبان سے اس بات پر اقرار کرنا یا تصدیق کرنا یا یقین لیانا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے یہ کلمے کے ذریعے ہوتا ہے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمے کے ذریعے اس کے بعد یہ ہمارا ایمان کا پہلا زینہ ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کوئی بات سمجھ آگی نا ہم جب دل سے یہ قرار کر لیتے ہیں تو اب سے مراد ہے بندہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک ازمائش کے تحت بھیجا ہے کہ آیا ہم لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں جب ہم زبان اور دل سے تصدیق کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے نا ایمان کے آگلے حصے کیا ہیں صرف کلمہ نہیں پڑھنا ہے ہم نے اللہ پر یقین رکھنا ہے اس کے رسولوں پر یقین رکھنا ہے اور اس کی کتابوں پر یقین رکھنا ہے جوم آخرت پر یقین رکھنا ہے اور فرشتوں پر یقین رکھنا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ایک طرح سے ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں فرشتوں کتابوں الہمی کتابوں یہ چار الہمی کتابیں ان پر اور یوم آخرت پر یقین رکھیں تو ہمارا ایمان کب مکمل ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں آسمانی کتابوں اور آخرت چیزیں ہیں جن پر ہم مکمل جب یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے پہلے زبان اور دل سے تصدیق کی کلمہ پڑھ کر اور پھر آگے ہمیں کلمے کی ذریعی بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمے میں ذکر کر دیتے لیکن دوسرے تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لئے ضروری ہم کسی کی تعلیمات کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم نے ان پر یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی نبی تھے انہوں نے بھی تعلیمات دی ہیں انہوں نے اپنے دین کے مطابق تھی دین اسلامی تھا اس وقت بھی یہی دین تھا تمام اچھائیں ہی سکھائے گی ہیں کبھی برائی نہیں سکھائے گی دین اور انسان کا کیا کام ہے انسان کس لیے تخلیق کیا گیا انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تخلیق فرشتے بہت تھے لیکن جو عبادت اور جو خصوص جو انسان میں حاصل ہونا چاہیے اس طرف مائل کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں اسمائشی طور پر بھیجا گیا کہ اس کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ عبادت پر بھی مکمل یقین ہے بغیر عبادت کے بھی ایمان بھی نہیں مکمل ہوتا نا بیٹا تو اب یہ بتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے یوم آخرت پر ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں یوم آخرت قیامت جب قائم ہو جائے گی تمام دنیا فنا ہو جائے گی تو اس کے بعد حشر برپا ہوگا یعنی تمام مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا ان کو اس وقت سزا و جزا دی جائے گی سزا و جزا تیون کیا جائے گا سزا یعنی اچھے کام ہوں گے اگر نام اعمال ہمارا داہنے ہاتھ میں ہوگا تو ہمیں جزا ملے گی اور ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگا تو ہمیں سزا ملے گی ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور اگر داہنے ہاتھ میں ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں جس دن ہاشر برپا کیا جائے گا یہ دنیا ساری فنا ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور وہی ذات آخر قائم کرے گی اور انسانوں کی نئی زندگی کی طرف منتقل کرے گی ان کو سزا و جزا کی صورت میں جنت اور جہنم میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی گی ہے کہ یہ دنیا کی جو دنیا ہے اس کو اگر ایک کھیت سمجھ لیا جائے اس پر جو چیز پیدا کی جاتی ہے اس کو پیدوار اس کی سمجھ لی جائے تو انسان کی زندگی کا بہترین حاصل اچھی فصل ہے نا یہاں یقین سے مراد ایمان جاں آپ کا مکمل ایمان ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہوں گے تو پھر آپ کی جو عمال ہوں گے وہ بھی اچھی ہوں گے اور وہ عمال آپ کو اچھا ثابت کریں گے کہ آپ نے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ کسا اچھا سلوک کیا کتنے نیک عمال کی ہے کتنا لوگوں کا خیال دو طرح کی حقوق ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہے اور حقوق العباد بندوں کے حقوق ہے اللہ کے حقوق تو شاید اللہ ماف کر دے لیکن بندوں کے حقوق تو اس وقت تک ماف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود ماف نہیں کریں گے تو اس لیے دنیا میں رہنا ایک ازمائش ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح برطاؤ کرنا ہے کس طرح خیال رکھنا ہے یہ وہ چیز ہے کھیت میں جس طرح ہم اچھی بیچ ڈالیں گے اچھی طرح اس کی پانی دیں گے اچھی طرح اس کو زمین کو نرم کریں گے تو ہمیں فصل اچھی ملے گی اس طرح یہ دنیا ایک طرح ازمائش کا ہے ہمارے لئے اس میں ہم نے جو کچھ بوئنگ وہ آخرت میں کٹیں گے یعنی جو عمال یہاں پہ ہم کریں گے ان عمال کو ہم آخرت میں اپنے لئے اس حساب سے ہم ان عمال کی ذریعے سے ہم دنیا آخرت کی زندگی اس حساب سے گزاریں گے جنت میں یا جہنم میں سمجھا رہی ہے میری بات کی اب میں آپ لوگ کے لئے یہ ریڈ آؤٹ کر دیتی پہلے میں نے سمجھا دیا کونسپٹس میں یہ چیزیں ہیں ایمان لفظ امن سے بنا ہے اسلام میں ایمان اللہ تعالی کی واحد ہے نیت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے ایمان سے مراد اللہ تعالی فرشنوں رسولوں اسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین دکھنا ہے عبادت بندگی کا نام ہے یعنی اللہ پر اللہ کی بندگی کرنا عبادت کرنا حکم ماننے والے کو عبد کہتی ہیں یعنی بندہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آقا ہے اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے ایمان کے بغیر عبادت قبول نہیں اور عبادت کے بغیر ایمان نہ مل نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں ایمان بھی اور عبادت بھی ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے کہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی یہ ہمارا ایمان ہے نا ختم ہو جائے گی دنیا ایک مکرم وقت پہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہی قیامت ہے روزی قیامت کے بعد تمام انسانوں کو یہ حشر کی بات ہو رہی ہے جو میں نے پہلے سمجھا ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا نیک لوگوں کا ٹکانہ جنت اور بلنوں کا ٹکانہ دوسر ہو گئی یہی آخرت کی زندگی ہے اگر ہم دنیاوی زندگی کو کھیت کی طرح سمجھے اور آخرت کی زندگی کو فصل پک کر تیار ہونا سمجھیں تو ہم آخرت میں زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے دنیا میں ایسے کام کریں جو ہمیں کام جابی کی طرف لے جائیں گے اچھا پھال حاصل کرنے کے لئے کام بھی اور عبادت بھی دونوں چیزیں کریں گے تو آخرت میں ہمارے اچھی ہوگی آخرت کے پھال کو شیطانی اور برے کام کی شرح سے بچائیں گے جس طرح انسان ہمیں فصل کو بچاتا ہے تو ہمیں اچھا نتیجہ ملے جنت کے امدہ باغ جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کم خواب اور اطلس کے تقییر سونے کے طاقت اور ہر وہ چیز جو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اللہ آخرت میں ہر وہ چیز عطا فرمائے دو کوسٹنز جو اس میں بنتے ہیں ایمان سے کیا مراد ہے اسلام میں ایمان اللہ کی وادنیت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں اسمانی کتاب اور آخرت پر یقین رکھنا ہے آخرت کا روزی قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا نیک لوگوں کا جنت اور برے لوگ کا تکانہ دوسخ ہوگی اور یہی آخرت آخرت کی زندگی ہماری آخرت کی زندگی یہی ہوگی اللہ حافظ بیٹا اس کام کو بھی کرنا ہے اور ریڈ آؤٹ بھی کرنا آخرت بھی